آج ہم بنائیں گے گوبی مسالہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بلکل مکھر کی طرح ملائم اور مزیدار کیسے بنتا ہے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے پوری ڈیٹیل سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس چلیے تیاری کرتے ہیں تو گوبی مسالہ بنانے کے لیے ہمارے پاس آدھا کلو گوبی ہے جس کو اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے آلو اس میں ایڈنی کریں گے یہ جسٹ گوبی ہے اور تین میڈیم سائز کے ہم نے ٹیماتر لیے ہیں چار سے پانچ اس کے ساتھ ہم نے لیے ہیں ہری مرچے ہرہ دھنیا اور تین سے چار ٹیبل سپون تلی ہوئی پیاز ثابت ادرک اور ادرک لیسن کا پیسٹ تو بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی شروع کرتے ہیں گیس پر رکھا ہے کڑائی کو اس میں ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کھانے کے دو چمچ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے آئل اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ تو یہ لیں جناب اچھی طرح سے برطن کو صاف کر دیں اس طرح سے آپ سپیچولا لیں گے اور بہت ہی نیٹ کلین طریقے سے سارا جو سمانے وہ برطن سے نکل آتا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ڈال دیا ہے تین ٹیبل سپون فرائی انینز کا یہ تلی ہوئی پیاز ہے یہ گھر پہ میں نے فرائی کر کے رکھی ہوئی ہے بہت ساری ریسپیز کے اندر میں یوز کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی دو ٹیبل سپون ہم نے ڈال دیا ہے پانی مکس کریں گے اور جناب اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے تین ٹیماتر یہ دیکھیں کیونکہ یہ ہم نے بنانی ہے مسالہ گو بھی اس میں ہم نے ٹیماتر دو بھی چل سکتے تھے مگر تین ڈالے دو ٹیبل سپون اس میں چل سکتا تھا انین ٹھیک ہے مگر ہم نے تین ٹیبل سپون ڈالا ایک ٹیبل سپون اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے لال مرش کا پاودر اور ایک ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا کم نمک اور ون فورت ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے ہلدی کا پاودر اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ایک ٹی سپون خوشک دھنیا پاودر جسٹ ابھی اتنی ہی چیزیں ڈالیں گے اچھی طرح سے مسالے کو مکس کریں گے اور اس کو ہم نے ہائی فلیم کے اوپر پکنے دینا ہے تین سے چار منٹ کے لیے مسالے کی بھنائی بہت مسٹ ہوتی ہے ورنہ کھانا بیکار دوسری سائیڈ پہ کڑائی میں ہم نے رکھا ہے پانی کھلا پانی آپ نے لینا ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے ایک ٹیز پون حلدی حلدی ڈال دی اس کو مکس کیا اور اب آپ نے جو گوبی کاٹ کے رکھی ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے اور ہم نے گوبی کو بلانچ کرنا ہے یعنی کہ بلانچ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو ہم بھوائل کریں گے پورا ڈن نہیں کرنا پورا ککنی کرنا جسٹ اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے بلانچ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے پانی سے ڈرین کر کے مسالے کے اندر ڈال دینا ہے اور دوسری سائیڈ پہ ماشاءاللہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ تیار ہوچکا ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہیں تین سے چار کٹی ہوئی ہری مرچیں ریڈ والی خوشک گول مرچیں بھی ڈال دیں گے چار سے پانچ یہ بھی بڑا اچھا مسالے کے اندر لک اور ٹیسٹ دیتی ہیں تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست پرفیکٹ ہمارا جو مسالہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے ٹوٹل آٹھ سے دس منٹ لگے ہیں مسالہ بھوننے میں اب ہم نے جو گوبی بلانچ کر کے رکھی تھی وہ ہم نے ڈال دی ہے مسالے کے اندر اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور جناب ویڈیو دیکھنے کے ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا اینام ہوتا ہے تو یہ لیں جناب یہاں پہ جو مکسنگ ہے گوبی اور مسالے کی وہ ہوچکی ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے اس کے اندر پانی کتنا ڈال لائیں اب یہ آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ آپ غور سے دیکھیں یہ دیکھئے یعنی کہ ایک گلاس کا چوتھا حصہ ٹھیک ہے اس سے بھی تھوڑا کم ہو تو بھی چلے گا اتنا سا جسٹ آپ نے پانی کا چھینڈا لگانا ہے اور پھر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور ابھی تک سٹل جو فلیم ہے وہ میں نے ہائے رکھا ہوا ہے تو یہ لیں اب یہاں پہ اس کو ہم نے دھکن لگا کے سلو فلیم کے اوپر جسٹ سات سے آٹھ منٹ پکنے دینا ہے بس تو یہ لیں جناب یہاں پہ دھوہ دھار جو آپ کی گوبی ہے وہ تیار ہو چکی ہے ڈھکن ہٹ آ دیا اور آپ دیکھتے ہیں جو پانی تھا وہ ڈرائ ہو چکا ہے مسالے اوپر آ چکے ہیں آئل اوپر ہے اور جو گوبی ہے وہ اچھی طرح سے گل چکی ہے تو یہ گوبی مسالہ ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار آج کل کے سیزن میں بہت ہی مزید آتا ہے اب یہاں پہ یہ تیار ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہرادھنیا اور جناب اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے لمبے والا کٹا ہوا ادرک جو کہ اس کے ٹیسٹ کو دس گناہ بڑھا دے گا اس طرح سے کٹا ہوا ادرک ڈال دیا ہرادھنیا ڈال دیا اور اب اس کی جناب ہم کریں گے تھوڑی سی مسالوں کے ساتھ خاطر توازد اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون زیرہ پاورڈر اور ایک ٹی سپون ہی اس میں ہم ڈالیں گے کالی مرش کا پاورڈر بلکہ ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا کم اپنے کالی مرش کا پاورڈر اس میں ڈالنا ہے تو یہاں پہ مزے دار سے مسالے اس میں ڈال دیئے گرم مسالے ڈال دیئے ہر مسالے ڈال دیئے اس میں ہم نے ادرک بھی ڈال دی جو کہ بہت ہی کرنچی اور مزے کی لگتی ہے تھوڑا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد جناب اب کرتے ہیں فلیم آف اور اس کو ہم کرتے ہیں ڈش آؤٹ تو یہ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا خوبصورت کلر کیا مزے کا کلر اور کیا اس کا ٹیسٹ ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا گوبی مسالہ بن کے تیار ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب ہے یہ سپیشل ریسپی ہے میرے پیارے پیارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے تو آپ نے یہ گوبی مسالہ بنا کے کھانا ہے پراتھے کے ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں بوائلڈ رائس کے ساتھ تو پھر دیکھئے گا اس کے مزے تو جناب اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے خوش رہیے ہیپی رہیے سب کا دل سے تھینکیو سو مچ اب آپ سے جلس جا ہوں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی